السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج آپ حضرات کی خدمت میں شادی، شراب، شہد اور شیر دیکھنے کی خواب میں کیا تعبیر ہوتی ہے یہ ہم بیان کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر ہم سے آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے گا آج کا پہلا خواب ہے خواب میں شادی دیکھنا اگر کسی صحتمند غیر شادی شدہ انسان نے خواب میں شادی دیکھی ہے یعنی وہ بیمار بھی نہیں ہے اور شادی بھی نہیں ہوئی ہے اس نے خواب میں اپنی شادی دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ جلدی اس کی شادی ہو جائے گی نکاح ہو جائے گا اور اگر کسی شادی شدہ انسان نے جو صحتمند ہے تندرست ہے شادی دیکھی اپنی خواب میں تو پھر تعبیر الگ ہوگی اور تعبیر اس کی یہ ہوگی کہ دونوں کی ازدیواجی زندگی شادی شدہ والی زندگی اچھی گزرے گی دونوں ایک دوسرے سے خوب پیار علپت محبت کریں گے اور ایک دوسرے کو خوب نبھائیں گے تیسر خواب ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور شادی شدہ بھی ہے اس نے اپنی شادی دیکھی ہے خواب میں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کی موت کے قریب ہونے کی علامت اور نشانی ہیں جو بیمار بھی ہے اور شادی شدہ بھی ہے اس نے شادی دیکھی ہے خواب میں تو پھر یہ اس کے موت کے قریب ہونے کی دلیل ہوتا ہے چوتھا خواب ہے اگر کوئی کوارہ ہیں یا کواری ہے اور بیمار بھی ہے اس نے خواب میں شادی دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ اس کوارے یا کواری کو جو بیمار ہے اس بیماری سے جلدی چھٹکارہ میں نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور شفا اور تندرستی نصیب کرے گا دوسرا خواب ہے شراب پینا یہ تو شادی سے متعلق چار خوابوں کی تعبیریں میں نے پیش کی ہیں شراب پینا خواب میں کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں شراب پینا خواب میں اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا بھی عیش و عشرت میں مبتلا ہوگا دنیا کی چمک دمک اس کو متاثر کرے گی اور اس کے نتیجے میں وہ غفلت والی زندگی گزارے گا اور غفلت والی زندگی کے نتیجے میں زلیل و خار ہوگا یعنی خواب میں شراب پینا اچھا نہیں ہوتا بلکہ انسان کے لیے دنیاوی زلط کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت کی دعا کریں تیسرا خواب ہے شہد دیکھنا کسی شخص نے خواب میں شہد دیکھا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب خواب دیکھنے والے کے حق میں اچھا ہیں اور ایمان اور اسلام کی چاشنی اور مٹھاس حاصل ہونے کی علامت اور نشانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب کرے گا اور اگر شہد کوئی بیمار دیکھیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو بیماری سے صحت اور تندرستی نصیب ہوگی چوتھا خواب ہے شہد کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ شہد کھا رہا ہے یا اس نے شہد کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال روزی سہولت اور آسانی کے ساتھ کسرت سے ملے گی حلال بھی ہوگی آسانی سے بھی ملے گی اور زیادہ بھی ملے گی تو یہ شہد کھانے کا خواب بہت اچھا ہوتا ہے پانچوہ خواب ہے شیر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں شیر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر فتح اور کامیابی حاصل کرے گا اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کا کوئی مقدمہ کیس کوٹ کا جہری میں چل لہا ہو تو اس مقدمے اور کیس میں اس کو فوض و فلا اور کامیابی اور فتح نصیب ہوگی یہ اس مقدمے اور کیس کو جیت جائے گا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں شادی شراب شہد اور شیر سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں تو امید کرتے ہیں یہ کیلئے آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیر کیجئے اور اگر آپ اپنے کسی دوسرے خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آپ آئیں اور خواب لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی نیت تو نہیں تھی خواب رات میں دیکھا یا دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے آپ کا نام کیا ہے یہ ضروری انفارمیشن خواب دیکھنے والے کے بارے میں ہم سے شیئر کریں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ